ناسم فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت اسرائیلی جاریت کی حمایت پر عوام نے انتہا پسند نرندر موڈی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہہ بھارت اور اسرائیل ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں مظلوم کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والے موڈی کو شرمانی چاہیے کہ غزہ سے روز ہزاروں لوگ کام کے لیے اسرائیل جاتے ہیں تو جو چوکی بنی ہیں اس میں سے گزر کے یہ اسرائیل میں کام کرنے جاتے ہیں اس میں اسرائیل کے لوگوں یعودیوں کے گھروں میں کام کرنے والی جیسے بھائی ہوتی ہے ڈومیسٹک پرکرز ہوتے ہیں وہ کام زیادہ تر غزہ کے لوگ جا کے کرتے تھے تو فیکٹریوں میں جاتے تھے انہوں نے اصل میں حماس کی مخبری کیے ہمیں تو ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا مسلمانوں کا دشمن ہے جہاں پہ کوئی مسلمانوں کے انگیز جو جنگ چل رہی ہوگی انڈیا اس میں مسلمانوں کے انگیز ساتھ دے گا تو یہ وہی انڈیا ہے بھائی آج ایڈ بھیج رہا ہے نرندر مودی صاحب کی بات کی جائے تو بھائی سیدھی سی بات ہے بے شک وہ ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا وہ دشمن ہے ہمارے پاکستان کا وہ دشمن ہے دیکھے دیں انڈیا ہمارا دشمن ہے ان کو اسرائیل میں اب کیسے کام ملے گا یہ مجھے بتائیں اول تو اب غزہ کا وہ حال رہ گا ہی نہیں جو پہلے تھا لیکن اب تو ان کے پاس کام کا جو تھوڑا بوت تھا وہ اسرائیل میں ہی تھا غزہ میں کیا ہے سوائی ٹیروریزم کے غزہ کچھ بناتا ہی نہیں ہے جیسے پاکستان نے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں جو بیسن یدھ چل رہا ہے سروات میں ہماس کی طرف سے اسرائیلی ناغریکوں کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کو لے کر بھارس سرکار نے اس کی جو ہے نا آلوچنا کی تھی اور کہا تھا کہ یہ مانوتا کے خلاب ہیں لیکن اب جب ہماس کو مدد کی جورت پڑ رہی ہیں کاجہ پٹی میں جو عام ناغریک ہے جو بچے ہیں ان کو جب مدد کی جورت پڑ رہی ہیں تو بھارس سرکار نے یہاں پر جو فلسطین ہے اس کی مدد بھی کی ہے لیکن پاکستان کے اندر ہر بار بھارت کو لے کر صرف اور صرف نیگریٹی پھیلائی جاتی ہے یہی ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا آپ نے ریسنلی دیکھا ہوگا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور پوری دنیا میں واحد انڈیا تھا جس نے اوپنلی ایلان کیا ہے کوئی بات بیچ میں رکھے نہیں کوئی سائیڈ لے کے نہیں کوئی پیس نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے صدی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن حماس نے جب پانچزار روکٹ چھوڑے تو انڈیا نے کہا زیادتی ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا لیکن اب وہی انڈیا ہے جو ہمارا میڈیا دن میں ددس بار انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوموں کی سائیڈ نہیں لے رہا جو طاقت بار ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے انگیز کھڑا ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی انڈیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انگیز کھڑا ہوگا یہ وہی انڈیا ہے جس انڈیا نے آج بہت بڑی ایڈ بھیجی ہے اور پورا ایک تیارہ ایک ایرو پلین ایک جہاز پورا جو ہے ابھی ایجپٹ میں میں تھوڑی تیرے پہلے دیکھا تھا پہنچ چکا ہوگا ہے اور ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد میرے خیال سے وہ اس جگہ پہ غزہ میں پہنچ چکا ہوگا اور لوگوں کی ہیلپ ہوگی اس میں بچے ہیں اس میں بوڑے ہیں اس میں عورتے ہیں اس میں جوان ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں کوئی ملبے تلے ہے کوئی کچھ ہے تو دیکھیں انسانیت ہے اگر دل ہے تو انہوں نے ایڈ بھیجی ہے آبید بھائی یہاں پہ پاکستان میڈیا کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمیں نفرتوں میں یا دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیشہ نیگیٹیو سائیڈ جو سائیڈ اپنے مطلب کی ہوتی ہے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی پپلک کا ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں نیریٹیو بیلڈ کرتے ہیں یہ بتائیں کہیں پاکستان میڈیا پہ آپ نے یہ خبر سنی ہو کہ انڈیا کی طرف سے غزہ والوں کے لیے سیویلین کے لیے ہیلپ گئی ہے کہیں پہ آپ نے یہ خبر سنی ہو ایک جگہ پہ یہ خبر ابھی تک میں نے نہیں دیکھی اچھا یہ تو یہ اس جنگ کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے ترقی میں دیکھا ہوگا زلزلہ آیا تھا بڑی تباہی ہوئی تھی انڈیا نے ادھر بھی بہت بڑی امداد بھیجی لوگوں کی مدد کی آپریشن دوست کے نام سے آئی تھیں گے بلکل پروپر آپریشن ہوا اور لوگوں کو فائدہ ملا ادھر لوگوں کو یعنی کہ ان کی ہیلپ ہوئی تو یہ ایک اچھا کام ہے دیکھیں جہاں اچھا کام ہو رہا ہوگا ہم لوگوں کو بولنا چاہیے ہمارے میڈیا کو بولنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں صرف نیگٹیب پلانا آتا ہے ہمیں صرف الٹی بات ہی کرنی آتی کہ انڈیا نے یہ کر دیا فلاں ملک نے وہ کر دیا ہم اچھائی کی بات نہیں کر سکتے کہ انڈیا نے دیکھئے آج غریبوں کی مدد کی ہے مظلوموں کی مدد کی ہے دیکھیں جو بھی ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ بچے ہیں بڑے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پانی ان کا بند کر دیا گیا بجلی ان کی بند ہے میڈیسن ان کے بند ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو انڈیا کے دل میں اللہ نے رحم دیا آئے دیکھیں انڈیا نے پورا ایک ایرو پاکستان نے بھی بھیجا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی بھی بات کرنا چاہیں گے پاکستان نے بھی ایڈ بھیجی پاکستان نے بھی مدد کی پاکستان نے بھی پلین بھیجا یہ سارا کچھ ہوا جہاں پہ کوئی مسلمانوں کے انگیز جو جنگ چل رہی ہوگی انڈیا اس میں مسلمانوں کے انگیز ساتھ دے گا تو یہ وہی انڈیا ہے بھائی آج ایڈ بیج رہا ہے آج جہاز بیج رہا ہے بہت بڑے لیبل کا سلسلہ کر رہا ہے اور انہوں نے نیکسٹ پھر کرنا ہے کیونکہ مظلوم کی مدد انڈیا کرتا ہے بھائی جان آبید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے ابھی دیکھیں رشیہ کی بات کریں اور یوکرین کی ان میں جنگ چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اور بھی انٹرنیشنل لیبل پہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں آپ اس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں ہمینیٹی ایسی سیچویشن میں پیس کے اوپر بات کرنا کام کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کیسے پاسیبل ہے دونوں ہاتھ میرے پوری دنیا کے آگے جھڑے ہوئے ہیں اور پلیز میرا یہ میسیج پیس کا امن کا آپ لوگ پوری دنیا سنیے ان جنگوں میں کچھ نہیں لگا دیکھیں نا چائنا اور دنیا کے کسی بھی کنٹری کا نام لیں تو وہ جنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی بحث چل رہی ہے تو ان جنگوں میں کچھ نہیں پڑا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچئے سر یہ جنگیں جب ہو جاتی ہیں تباہی کے بارے میں سوچیں وہ ملک سو سو سال دو دو سو سال پیچھے چلا جاتا ہے جس ملک میں جنگیں سٹارٹ ہوتے ہیں بیلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں اکانومی تباہ ہو جاتی ہے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے اس ملک کی ایک سوال میں پاکستان کی پبلک سے بھی کرتا ہوں آج آپ سے بھی کر رہا ہوں اسلامی کنٹریز کی اگر بات کریں لبنان سیریہ فلسطین ایون پاکستان کی بات کر لیں افغانستان کی بات کر لیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں کوئی مسلمان جو ہم کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں مسلمانوں کی کنٹرییں بہت زیادہ ہیں اور مسلمان مسلمان کے حق میں کھڑا ہوگا کوئی کسی کے حق میں کھڑا نہیں ہوتا یہ یاد رکھے گا ہر بندہ اپنے ملک کے اپنے مفاد میں کھڑا ہوتا ہے جب اسے اپنا مفاد نظر آ رہا ہوگا وہ ضرور بات کرے گا اسے مفاد نہیں نظر آ رہا ہوگا تو وہ بات نہیں کرے گا تو یہ جو سلسلے ہیں نا یہ سارے معاملات ابھی دیکھیں جو یہ جنگ چل رہی ہے کتنے مسلمان ممالک ہیں جو ادھر جا کے جنگ لڑ رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کتنے مسلمان کنٹریز نے انڈیا کی طرح ہیلپ بیجی ہے سیویلینز کے لیے بڑا سوال تو یہ ہے ابھی تو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس میں ہم مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یودیوں کو ادھر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم بم مار دیں گے کتنے مسلمانوں کی کنٹری ہیں مجھے بھی تو بتائیے کہ جنہوں نے جا کے ان غریبوں کی ہیلپ بھی کی ہو بم مارنا بڑی دور کی بات ہے کسی نے جا کے غریبوں کے بچوں کو بچایا ہو کہاں گئی وہ مسلمان کنٹری ہیں کبھی ایران کا نام لے رہے ہیں کبھی کس کا لے رہے ہیں دیکھئے ایران کی بھی اگر بات کریں وہ کون سی ہیلپ کر رہے ہیں وہ میزائل دے رہے ہیں وہ اس طریقے سے ملعب جنگ کو حماس کی ہیلپ کر رہے ہیں جنگ کو بڑھاوا دینا چیز ہے کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ادھر پیس کی بات کرتے ہیں ایران کو بھی چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے انڈیا کو بھی چاہیے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے انہیں چاہیے پیس بہتر ہے تباہی بہتر نہیں ہے کیونکہ تباہی میں چھوٹے بچوں کی جانے جانی ہے ماں کی بہنوں کی بیٹے کی پتہ نہیں کس کس کی جان جانی ہے اور پھر وہ کنٹری جسے آپ پھولوں کی طرح بناتے ہو جس کنٹری کے لیے آپ خواہشیں کرتے ہو کہ ہماری کنٹری اوپر آئے ہماری کنٹری خوبصورت ہو ہماری کنٹری ڈویلپ کرے ادھر یونیورسٹینیں بنے جب تو سارا کچھ ہی تباہ کروار لوگے آپ تو کیا فائدہ ہو آپ کو جنگ لڑنے کا آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے فلسطین یعنی کی گاجہ پٹی کے اندر جو مدد بھیجی گئی ہے اس کو لے کر بات کی جا رہے ہیں سروات میں حماس کے دوارہ اسرائیل کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کی بھارت سرکار نے کڑی نیندہ کی کہ یہ جو ٹیرریزم جو اٹیک ہوا ہے یہ بلکل بھی زائز نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیندہ بھارت سرکار نے بھی کی دنیا بھر کے دیسوں نے کی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ گاجہ پٹی میں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو مائلائے ہیں بجورگ ہیں ان کو یہاں پر مدد کیا اوشکتہ ہے دنیا بھر سے مدد بھیجی جا رہی ہے تو بھارت سرکار نے بھی مدد بھیجی ہے اسی کی چرچہ پاکستان میں کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو مینسٹری میڈیا ہے وہ جب بھارت سرکار نے سروات میں جب اسرائیل کا سمرتن کیا تھا حماس کے دوارہ جو ٹیرریزم والا اٹیک کیا گیا اس کی نیندہ کی تو پاکستان نے پاکستان کی مینسٹری میڈیا میں بھارت کو لے کر کافی زیادہ نیگٹیوٹی پھیلائی گئی لیکن اب جب بھارت سرکار نے مدد بھیجی ہے تو اس کی پاکستان کے مینسٹری میڈیا میں کسی بھی پرکار کی کوئی چرچہ نہیں ہے لیکن سوسل میڈیا میں اور پبلی کا ریاکسن لیا جا رہا ہے جہاں پر لوگ اس بات کو نوٹس کر رہے ہیں کہ بھارت نے یہاں پر پاکستان سے زیادہ جو ہے نا گھجا پٹی میں مدد بھیجی ہیں باقی آپ نے پوری یہ ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کیسا لگائے کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد